ایک گھر میں دو سال سے ایک ڈرم رکھا ہوا تھا دو سال بعد اچانک ڈرم سے بدبو آنے لگتی ہے اس کے بعد اس ڈرم کو گھر سے ہٹا دیا جاتا ہے دو سال اور بیٹ جاتے ہیں یعنی اب تک کل چار سال بیٹ چکے تھے پھر چار سال بعد ایک اتفاق ہوتا ہے اور اچانک اس ڈرم کا راز باہر آ جاتا ہے اس راز کے پیچھے ایک کرائم شو کی کہانی چھپی تھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کرائم شوز لوگوں کو کرائم کرنے یا کرائم کے بعد سبوت مٹانے کے آئیڈیاز دیتے ہیں اب یہ کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط یہ تو پتہ نہیں لیکن اس شخص نے جو کیا جیسے کیا اور پھر جو کہا وہ اس بات کا سبوت ہے کہ ہاں کئی بار کرائم شوز مجرموں کو گناہوں کے سبوت چھپانے یا مٹانے کے آئیڈیاز دے ہی جاتے ہیں حد تو یہ ہے کہ اس شخص کو یہ تک پتہ ہے کہ اپنے جس گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے جس کرائم شوز سے آئیڈیا لیا اس شو کا اپیسوڈ نمبر کیا تھا اور جو اپیسوڈ نمبر اس نے بتایا اس کی کہانی سچ مجھ ٹھیک ویسی ہی تھی سبوت مٹانے کی جیسا اس نے کیا تھا شک کچھ اور تھا خبر کچھ اور تھی پکڑا کسی اور چیز کے ساتھ گیا اور کلائمیکس کچھ اور نکلا یہ عجیب کہانی ادھائپور کے راج سمند کی ہے 20 جنوری کو ادھائپور پولیس کو مخبر سے خبر ملتی ہے خبر یہ کہ ایک شخص کے پاس عوید ہتھیار ہے مکبینہ سوچنا دی کہ موہنلا سکھڑ اینورسٹی کے جو سوان جینتی گیٹ ہے اس کے پاس میں ایک لڑکا کھڑا ہے اور اس کے پاس ہتھیار ہونے کی سمبابنہ ہے اس کے عادار پہ میں اور جو ڈی ایسٹی کی ٹیم میں وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے بتایا ہولی ایک اندھوسار اس لڑکے کو ہم نے پکڑا پکڑنے پاس تلاسی لی تو اس کے پاس میں ایک دیسک پسٹل ملی تھی ہتھیار کے ساتھ پکڑے گئے شخص کا نام راہل راج چطوروے دی تھا راہل کبھی عدائپور میں ایک مندر میں پوجاری ہوا کرتا تھا پھر بعد میں اس نے راج سمند میں چائے کی پتی کا کاروبار شروع کر دیا اب اوائد ہتھیار کے ساتھ جب پولیس اس سے پوچھتاج شروع کرتی ہے تب ہی پوچھتاج کی ٹیم میں شامیل ایک ہیڈ کانسٹیبل راہل کو پہچان لیتا ہے تو اس کو انہیں پوچھا کہاں سے لائی تو بولے میں مندر پہ کام کرتا تھا ہنمان مندر پہ اور پوجا کرتے ہیں کئی طرح کے لوگ آتے تھے اس میں ایک بندہ کوئی آیا تھا پانسان سال پہلے اس نے مجھ یہ دی تھی اس کے بعد میں جیسے اس نے بولا ہنمان مندر کے وہاں پہ پوجا کرتا تھا اور اس طرح کی بات تو ہمارے جو ڈی ایسٹی ٹیم کے ہیڈ کانسٹیبل دھرمیندر اور کانسٹیبل انیل کر کے ہیں تو وہ دونوں بھی ساتھ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو سر وہی ہے جو دو پانس سال پہلے وہاں پہ تھا اور اس کے ساتھ میں ایک لڑکی بھی گئی ہے دراصل ہیڈ کانسٹیبل غلط نہیں تھا چار سال پہلے راہل کو اس نے تھانے میں طلب بھی کیا تھا معاملہ جھگڑے کا تھا پوری کہانی یہ تھی کہ دو ہزار انیس میں ایک روز بھانو پریہ نام کی ایک مہیلہ اپنے دو بچوں کے ساتھ ہنمان مندر پہنچتی ہے مہیلہ رو رہی تھی بچے بھوکے تھے راہل کے ان پر نظر پڑی تب مہیلہ نے بتایا کہ وہ اپنے پتی سے جھگڑ کر آئی ہے دونوں میں تلاق کا مقدمہ چل رہا ہے راہل نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر وہ کچھ دن مندر میں ہی رہی اس کے بعد واپس بچوں کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گئی کچھ مہینے بعد بھانو پریہ پھر لوٹتی ہے دونوں بچے اب پتی کے پاس ہی رہنے گئے اسی کے بعد راہل نے راجسمند علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں دو کمرے کرائے پر لے گئے اب راہل اور بھانو پریہ لیوین میں ایک ساتھ رہنے لگے شروعات میں بھانو پریہ کی بڑی بہن نے اس کی خیر خبر بھی لیا بعد میں اس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا سال بھر تک راہل اور بھانو پریہ ٹھیک تھا گئے اب دو ہزار بیس آ چکا تھا مائی کا مہینہ کورونا کی وجہ سے پورے دیش میں لوکڈاؤن تھا باقی لوگوں کی طرح یہ دونوں بھی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اپارٹمنٹ میں جو باقی لوگ رہتے تھے وہ کورونا کی وجہ سے لوکڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اپنے گاؤں اور گھروں کو لوٹ چکے تھے اور پورے اپارٹمنٹ میں صرف راہل اور بھانو پریہ تھے سال بیتھتے بیتھتے رشتے نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اب دونوں چھوٹی موٹی باتوں پر اکثر جھگڑا کرتے ہیں بھانو پریہ کو مرکی کا دورہ بھی پڑا کرتا اس دوران بھی دونوں میں خوب جھگڑا ہوتا 20 مائی 2020 کی وہ رات تھی راہل اور بھانو پریہ میں پھر جھگڑا ہوا یہ جھگڑا رات دو بجے تک اتنا بڑھ چکا تھا کہ غصے میں راہل نے بھانو پریہ کی گلہ گھوٹ کر ہتھیا کر دی قتل کے بعد اب اسے ڈھر لگنے لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھانو پریہ کی لاش کا کیا پڑے کمرے میں لاش پڑی تھی کچھ دیر بعد راہل نے اپنا فون اٹھایا اور فون پر ہی کرائم شوز کے اپیسوڈ دیکھنے لگا گرسل راہل کرائم شوز دیکھنے کا آدھی تھا اتفاق سے اس رات اس کے موبائل پر کرائم شو کا جو اپیسوڈ کھلا وہ اپیسوڈ نمبر سات سو چوہتر تھا اس اپیسوڈ میں لاش کو ٹھکانے لگانے کی کہانی تھی اپیسوڈ میں دکھائے گیا تھا کہ کیسے قاتل ایک مہیلہ کو مارنے کے بعد نیلے رنگ کے ایک ڈرم میں اس کی لاش کو رکھ دیتا ہے پھر ڈرم کو سمنٹ کے گارے سے چند دیتا ہے راہل جس وقت یہ اپیسوڈ دیکھ رہا تھا تب اسی کمرے میں ٹھیک اس کے برابر بھانو پریہ کی لاش پڑی تھی اپیسوڈ دیکھتے ہی وہ چونک اٹھتا ہے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر میں بھی ایک ڈرم رکھا ہوا تھا راہل کو آئیڈیا مل چکا تھا ڈرم میں رکھے بیکار کے سامان کو وہ باہر نکال دیتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگتا ہے صبح ہوتے ہی وہ اپنے ایک جانکار کے یہاں سے سیمنٹ کی ایک بوری لاتا ہے اسی سیمنٹ کا گارہ بنا کر پہلے وہ ڈرم کے اندر چاروں طرف اسے لگاتا ہے اس کے بعد بھانو پریہ کی لاش کو اسی ڈرم میں ڈال دیتا ہے لاش ڈالنے کے بعد اب وہ ڈرم کے مو پر بھی سیمنٹ لگاتا ہے پھر ڈرم کا ڈھکن لگا دیتا ہے اور ڈھکن کو بھی سیمنٹ سے پیک کر دیتا ہے اب ایک ڈرم کے اندر بھانو پریہ کی لاش پڑی تھی اور ڈرم گھر کے اندر تھا راہل اب بے فکر تھا اسے پتا تھا کہ جس اپیسوڈ نے اسے یہ آئیڈیا دیا ہے اس آئیڈیا کے بعد اب پولیس بھی اس لاش کو نہیں ڈھونڈ پائی راہل کا یقین غلط نہیں تھا دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا گیا کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہیں لگی لیکن راہل نے لاش رکھتے وقت ایک چھوٹی سی گلتی کی تھی گلتی یہ کہ اس نے ڈرم کے پیندے یعنی نچلے حصے پر سیمنٹ کی لیپ نہیں لگا اس ایک گلتی کی وجہ سے قریب ڈیڑھ سال بعد جون دو ہزار بائیس میں جب گرمی اپنے چرم پر تھی تب ڈرم کا نچلہ حصہ جنگ یا گرمی کی وجہ سے خراب ہو گیا اس میں لیکے جا گیا اور اسی لیکے ج کی وجہ سے اب گھر میں بدبو پھینڈ گیا تب راہل یہاں نہیں رہ رہا تھا وہ ادھے پر میں تھا ایک روز مکان مالک کو راہل کے کمرے سے آ رہی اس بدبو کا احساس ہوا اس نے راہل کو فون کیا اور اس کی جانکری دی راہل کو سچائی پتا تھی لہٰذا گھبرایا راہل فوراں راج سمند پہنچ گیا اب دکت یہ تھی کہ ڈرم بہت وزنی تھا اکیلے اسے گھر سے نکال کر کہیں دور لے جانا راہل کے بس کی بات نہیں تھی تب اس نے پہلی بار اس راز میں اپنے مکان مالک کو شامل کیا اس نے ستنین پالی وال کو ہاتھ جوڑی کری مکان مالک کو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا تھا تو یہ بھی چونک گیا ایک دم اس طرح کی بڑی گٹنا ہوئی دو سال سے لازت ڈیڈ بڑی جو ہے ہمارے گر میں ہی پڑی ہے پھر ان دونوں نے اس جیسے تیسے کر کے ڈرم کو نیچے لیا ڈرم کو نیچے لے کر کے گھر کے پاس ہی پیشوارے میں وہاں پہ کھالی جگہ پڑی تھی وہ وہاں لے جا کر کے اس کو ڈرم کو رکھا رکھنے کے بعد میں اس کا جو پیندہ تھا وہ گل گیا تھا اس کو پتھر سے توڑ وڑ کے ان اس میں بہت جوردست درگند آ رہی تھی ان لوگوں کو تو انہوں نے وہ وہاں سو اگرہ سے اس کو ڈرم کو بڑی کے جو بھی افشیش اگرہ تھے اس کو باہر نکالا اب دونوں مل کر لاش کو گھر کے پیچھے ایک سنسان جگہ پر لے جاتے پیچھے پہاڑی کا علاقہ تھا ڈنڈوں اور دوسرے زریوں سے لاش کے بچے کھچے حصے دونوں ڈرم سے باہر نکالتے ہیں پھر وہیں اپنے ساتھ لائے پیٹرول سے اسے جلا دیتے ہیں باقی سبوت پاس ہی رہنے والی ایک ندی میں پھیک دیتے ہیں باقی ڈرم کے حصے کو دوسری جگہ لے جا کر نشٹ کر دیتے ہیں باہر نکالنے کے بعد پیٹرول اور کچھ اس طرح سے لکڑی کے اور کاغش کے گتے وغیر ہے اس طرح سے اس نے کر کے اس کو ڈرم کو جیسے دیتے کر کے جلایا یہ اس کے گھر کے پیچھے جو ایریہ ہے پیچھے پہاڑی ہے تو توڑا سنسان ٹائپ ایریہ ہی ہے تو وہاں اس نے جلا کر کے اس کو قدم کر دیا اس کے بعد راک اور جو ہڈیاں ہوگے رہتی اس کو اس نے قریب بتاتا ہے کہ آدھا فٹ جمین وغیرہ مٹی وغیرہ خود کے اس نے سارا لے کر کے دو بیک بھر دیا اس نے بیک بھر کے اور ان کو لے جا کر کے تو اس طرح ایک عوید حکیار کا سرہ پکڑ کر پولیس ایک ایسے قتل کی گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کا راز قریب چار سال تک ایک ڈرم میں قید گرفتاری کے بعد راہل کھل کر بتاتا ہے کہ ہاں وہ کرائیم شوز دیکھتا ہے کرائیم پیٹرول وغیرہ دیکھتے سبھی لوگ دیکھتے ہیں کرائیم پیٹرول کسی کا بھی فیوریٹ شو ہے آج کے تاریخ میں ہاں لگ بک سبھی شروع سے مر لگتی پہلے ٹی وی پہ دیکھتا تھا کوئی چھوٹ جاتا تھا موبیل پہ دیکھتا تھا حالانکہ پولیس نے اس کیس کو تو سلجھا لیا لیکن اس کیس کا انجام عدالت میں کیا ہوگا یہ ابھی کہنا مشکل ہے اب اس کی جھلک راہل نے ابھی سے ہی دینی بھی شروع کر دی جب وہ پہلی بار میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کسی دوتے کی طرح بھانوپیہ کے قتل کی کہانی سنا رہا تھا لیکن پھر جیسے ہی اس کا وکیل اسے ملا اس نے فوراً اپنی بولی ہی بدل گیا کہا میں نے کب کہا کہ میں نے اسے مارا قائدے سے راہل کے بیان یا مگان مالی کی دواہی کو چھوڑ دیں تو بھانوپیہ کے قتل سے جڑا کوئی بھی ثبوت پولیس کے پاس نہیں ہے نہ لاش ہے نہ لاش کے سبوت نہ موت کی نشانی نہ لاش کے ٹکڑے اور نہ ڈرم چار سالوں میں سارے سبوت دھول چکے ہیں یعنی اب پولیس کو سرکمسکینشیل ایویڈنس یعنی پریشتیتی جنہ ساکشے پر ہی اس کیس کو آگے لے جانا ہوگا راج سمن سے دیویندر سنگھ کے ساتھ ستیش شرما قدائپور آج تک